ساتھ جرامی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر کشمار بہت ہی خوش ہے یہ سب کچھ کر کے کیونکہ بابا سائن یہ کہہ چکے ہے کہ دعا کا سایہ بھی اپنے نو شیرون پر میں پڑھنی نہیں دے سکتا لیکن دعا کبھی بھی نو شیرون کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جانا چاہتی بابا سائن اسے ملنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے بابا سائن جعفر سے کہتے کہ اس لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو یہ سن کر دعا کہتی ہے کہ نہیں بابا سائن میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتا اما سائن خموش کھری تماشا ہی دیکھتی رہتی ہے دعا اما سائن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے میں اپنے شور سے کیا ایسا کر سکتی ہوں ہرگز بھی نہیں میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقے سے اس وقت آپ لوگ بہت بڑے صدمے میں ہیں آپ نے اپنے ایک بیٹے کو کھویا دوسرے بیٹے کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتے میں جانتی تھی آپ کے درد اور تکلیف کو تو اس سب کے باوجود میں ایسا کیسے کر سکتی تھی آپ خود سوچیں یہ بات سنن کر اما سائن کہتی ہے کہ دعا تم نے ہمیں بہت بڑی تکلیف دی ہے ہم تمہاری تمام ویڈیوز دیکھ چکے ہیں جو ہمیں کشمالہ نے سینٹ کی جاتی اس طرح تم اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ مل کر ہمارے ہی بیٹے کو دوکہ دے رہی تھی دعا کہتی ہے کہ اما سائن ایسا بلکل بھی نہیں یہ میرے خلاف سوچی سمزی سازش کی گئی ہے میں جانتی ہوں کہ میں نے اپنی بری جوانی میں ندانے کی لیکن ایسی ندانے شیروان کی آنے کے بعد میں کبھی نہیں کر سکتی تھی جب سے گزنوی میری زندگی میں آئے تھے میری تو زندگی بدل چکے تھی جانتی ہوں آپ کو اس وقت بہت ہی غصہ ہے اور آپ کو مجھ سے بہت ہی گلے لیکن نو شیروان بس ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے یہ سارے گلے اور شکوے آپ کے خود میں دور کروں گی آپ کے سامنے سچائی آئے گی تو بابا سائن بھی مجھے نہیں بلکہ کسی اور کو اس کر سے نکالنے کا سوچیں گے یہ بات سن کر بابا سائن کہتے کہ بس لڑک سے آگے تمہارا کوئی بھی لفظ نہیں سننا چاہتے پاس کریں اب اسلم اور فہمیدہ ڈر جاتے اس طرح ابا سائن کے بولنے کی وجہ جوا کہتے کہ بابا سائن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی نو شیروان سے ملے بغیر ایک دفعہ بس مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دے بابا سائن کہتے کہ تمہارا سائن بھی اپنے بیٹے پر نہیں پرنے دینا چاہتے تم میرے بیٹے سے ملنے کی دعائیں کر رہی ہو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا جعفر سے کہتے کہ جعفر اگر یہ لڑکی اندر سمجھ سکتے ہو کہ آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا جعفر کہتے کہ بابا سائن آپ فکر مت کرے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور دعا بی بھی اندر نہیں جا سکتا اور دعا کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں چلے جائیں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب یہ بات کر ہی رہا ہوتا ہے تو اچانک سے سرف راز بھی وہاں پر ٹپک پڑتا ہے سرف راز کو تو کشمالہ میسج کرتی ہے نو شیروان کے بارے میں اس کی حالت کافی خراب ہے یہاں پر بابا سائن اور امہ سائن کے ساتھ ساتھ دعا کے گربالے بھی موجود ہے تم چاہو تو آ کر سب کرا سے بدزن کر سکتے اور یہ بہترین موقع ہے اس سے علاوہ تمہیں کوئی اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اب سرف راز وہاں پر آ جاتے ہیں سرف راز دعا کو دے دعا دراما کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دعا تم روک کیوں رہی ہو تمہاری یہ حالت آخر کس نے کی ہے اسے تو میں زندہ نہیں چھولوں سن کر کشمالہ کہتے ہیں کہ بابا سائن دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے آپ کو لگتا تھا کہ میں جھوٹ بور رہی ہوں اور امہ سائن کو تو مجھ پر شک ہو رہا تھا دیکھ کر امہ سائن اب کہتے ہیں کہ تم ہوتے کونوں میری بہو کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے والے یہ سن کر تب ہی سرف راز کہتے ہیں کہ آپ کو بہو تو بعد میں بنی تھی لیکن پہلے تو یہ مجھے پسند کرتی تھی اور میری ہونے والی بیوی تھی لیکن میری غفرت کی وجہ سے یہ نو شیروان کے ہاتھیں چڑھ گئے تو دعا نے کروایا دعا کی کوک میں میرا بچہ ہے اور میں کیسے یہاں پر دعا کو اس حالت میں چھوڑ کر جا سکتا ہوں یہ باتیں سننے کے بعد سائن تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نمبرد یہاں سے دفع ہو جو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ٹانگوں پر چل کر تم یہاں سے نہ جا ستے ہیں فراز کہتا ہے کہ تم تو بڑے ہو کر بھی اتنے زدہ کرہت ہو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمہ سائن کو اب اس کی آنکھوں پر شک ہوتا ہے جب وہ بار بار کشمالا کے جانب دیکھتا ہے تو ہمہ سائن اب کشمالا کی جانب بھی دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ تو کچھ چل رہا ہے جو ان دونوں کی آنکھوں کے درمیان تو شرید ہو رہی ہے اب ہمہ سائن کہتی ہے کہ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گی دعا تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہو گی دعا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے جب تک نو شیروان ٹھیک نہیں ہو جاتے یہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گی اور نو شیروان ہی اسے اس گھر میں لے کر آئے گا نو شیروان ہی اس کے گھر جانے کا فیصلہ کریں گے یہ بات سن کر کشمالہ کہتے ہیں کہ امہ سائن آخر کیوں آپ بابا سائن کو تکلیف دینا چاہتی ہیں کیا چاہتے ہیں کہ نوشیروان کی جو سانسے چل رہی ہے دعا کو بھی بند کر دے یہ بات سن کر امہ سنی کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کی سانسے نہیں بند کر سکتا جب تک خدا نہ چاہتے اشکین ہے کہ میرے خدا نے نوشیروان کو بہت ہی لمبے سانسے دی ہیں کشمالہ تمہیں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے دعا اس گھر سے چلی جائے گی تو بہت کچھ بدل جائے گا اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ نوشیروان کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آئے چاہیے کیونکہ دعا کو دے زخم تازہ ہو رہے ہیں اب امہ سانی کو بھی اب بابا سانی کی بات ماننے ہی پڑتی ہے کیونکہ بابا سانی کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی اور زیادہ ان کی طبیعت پر رسک نہیں لے سکتی تھی اب وہ دعا کو جانے کیلئے کہہ دیتی ہے لیکن دعا کو اب جیسے ہی سی آف کرنے کیلئے جاتی ہیں کہتی ہیں کہ دعا تم فکر مت کرو اس بات کی تحت تک تو میں پہنچ کر رہوں گی کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا اور میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے تمہارا ان سب میں کوئی بھی قصور نہیں لیکن تم جانتی ہو کہ اس وقت کشمالہ کا بہت ہی زیادہ ہاتھ چڑ رہا ہے لیکن میں جانتی ہوں کشمالہ کی حرکتوں کو کشمالہ میری بہو ہے میں نے اس کے ساتھ بہت سال گزار ہے کیسے بول سکتی ہوں اس کو یہ بات سن کر دعا کہتی ہے کہ اما سائین کے ہونے والے بچے کی قسم یہ نو شیروان کا بچہ ہے کسی اور کا نہیں کشمالہ سرفراس کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کھیل کھیل رہی ہے شیروان کو آخر کیسے زہر دے سکتی ہوں جس شخص سے میں اتنی محبت کرتی ہوں جس نے مجھے عزت اور مان دیا یہ بات سن کر اما سائین کہتی ہے کہ جانتی ہوں بیٹا بہت اچھے طریقے لیکن اس وقت تمہارے بابا سائین کے زخم تازہ ہو چکے ہیں اپنے ایک بیٹے کو کھونے کے بعد دوسرے بیٹے کو کھونے کی عمت نہیں رکھتے اس بات کو تم اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہو بیٹا کہتی ہے کہ بہن میری بیٹی تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی یہ بات سن کر اما سائین کہتی ہے میں جانتی ہوں میں آپ سے بہت شرمین داؤں لیکن بہت ہی جلد کشمالہ کی حقیق جبکہ سامنے لے کر آوں گی آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کشمالہ نوشیروان کو نقصان کبھی نہیں پہنچانا چاہتی اب نوشیروان کو نقصان پہنچایا ہے تو صرف اس لیے تا کہ وہ دعا اس گھر سے باہی نکال سکے اور نوشیروان کی زندگی سے باہی نکال سکے اس لیے تو اس نے اتنا گٹیا کھیل کھیلا ہے دعا اپنی ماں باپ کے ساتھ چلی تو جاتی ہے لیکن جیسے ہی فیضہ دیکھتی ہے کہ دعا بھی اما بھا کے ساتھ اپنے کپڑے لے کر آ چکی ہے آخر کیوں یہ دیکھ کر فیضہ کہتی ہے کیا ہوا تم نے فیروان کے ساتھ بھی کوئی دوکہ کیا ہے یا پھر اس کے ساتھ بھی کچھ غلط کر کے آئی ہو آخر کیوں تم نے اپنے شور کو زہر دی سن کر فہمیدہ کہتی ہے کہ فیضہ اس وقت وہ بہت ہی پریشان ہے بہتر ہوگا کہ تم اس وقت اسے کوئی بھی سوال مت کرو یہ بات سن کر فیضہ کہتے کہ اس نے میری زندگی برباد کر دی اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے کوئی سوال بھی نہ کرو آخر مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے اب کہتی ہے فہمیدہ کہ وہ اس وقت بہت پریشان ہے بیٹا تم نہیں جانتی ہو کہ اس کی سوطن نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دوکہ کیا ہے یہ بات سن کر آپ فیضہ بھی بہت حیران ہوتی ہے کہ سوطن اور دعا کی میں کچھ سمجھی نہیں ہوں اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے ساتھ دوکہ کر رہی تھی اس کے شہر نے بھی اس کے ساتھ دوکہ کر دی وہاں بہت ہی غصے سے بولتی ہے تب ہی کہتے کہ نو شیروان ایسا کبھی نہیں کر سکتے وہ دوکے باز بلکل بھی نہیں کہتی کہ اگر تمہارا شہر دوکے باز نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی دوسری شادی نہ کرتا یہ بات سن کر دعا کہتے کہ دوسری شادی انہوں نے میرے ساتھ کی اللہ تو ان کی پہلی بیوی ہے یہ بات سن کر فیضہ کہتے کہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ تم نے تو آج تک ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا نو شیروان نے تم سے بھی چھپا رکھا تھا یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں مجھے تو پہلی دن ہی پتہ چل جکا تھا کہ نو شیروان کی میں دوسری بیوی ہوں میں نے اس بات کو اتنا ضروری نہیں سمجھا اور نہ ہی کسی کو بتانا اس لئے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تب ہی یہ کہہ کر اب اندر چلی جاتی ہے فیضہ کہتے کہ امہ آخر ہوا کیا ہے یہ روئی کیوں ہے بات تو بتائیں مجھے یہ بات سن کر فیمیدہ کہتی ہے کہ بیٹا اس کی سوتن نے اس کے شور کو زہر دینے کی کوشش کی اور سارا الزام دعا پر لگا دی سرفراز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور سرفراز کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہی ہے سرفراز وہی بکواس وہاں پر بھی کر رہا تھا جو تمہارے سامنے کر کے گیا تھا دعا کی ساتھ بہت اچھی ہے جو دعا پر یقین کرتی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ دعا بیٹی ایسا نہیں کر سکتی یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور کشمالہ کیسی عورت ہے اس میں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اس لئے اس نے کہا ہے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ اس وقت بابا سہیں اس کے بہت ہی غصی میں ہے اس کے سسر بہت ہی پریشان ہے اس لئے ہم دعا کو اپنے ساتھ گھر لے آئے ہیں اب جیسے ہی نوشیروان ٹھیک ہو جائیں گے تو دعا اپنے گھر چلی جائے گی یہ بات سن کر تبھی کہتی کہ امانو شیروان اسے گھر لے جائے گا یا پھر آپ جانبوجھ کر دزاسے دے رہی ہیں اپنے آپ کو بھی اور دعا کو بھی کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ ان لوگوں کو دعا پر پورا یقین دعا کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی یہ بات سن کر فیضہ کہتی کہ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں لیکن ان کے بارے میں سوچیں جن کے بیٹے کو اتنا بڑا دجکہ دیا گیا ہے تبھی کہتی ہے فہمیدہ کہ دعا کا سسر اسی لیے کچھ زیادہ ہی پریشان تھا کیونکہ اس کا پہلا بیٹا بھی مر چکا تھا اب یہ چھوٹا بیٹا نو شیروان تھا اپنے اس بیٹے کو تو نہیں وہ کھو سکتے تھے بس یہی وجہ ہے اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ پھر بھی آپ جانتی تو ہے کتنی اچھے طریقے سے کہ آپ کی بیٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد اس کو کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا آخر آپ اس بات کو کیوں نہیں مان لیتی یہ بات سن کر تبھی اب کہتی ہے کہ بیٹا آخر کیوں تم اپنی بہن کی دشمن بن چکی ہو میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا یہ بات سن کر تبھی کہتی ہے کہ نہیں اما میں اس کی دشمن نہیں بنی ہوں لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اس کو معاف کرنا بنتا ہے بالکل بھی نہیں میں تو اسے معاف کبھی نہیں کر سکتی نہ جانے کیوں آپ اپنا دل برا کرے اور اس کو معاف کر سکتی ہیں میں اسے معاف کر کے اپنی زندگی اور زیادہ عذاب بھی نہیں ڈال سکتی ہوں یہ بات سنکر فیضہ کہتے کہ دیکھو اس وقت وہ بہت پریشان ہے اور اسے اپنوں کی ضرورت ہے اگر تم اس کے ساتھ اس طرح سے کرو گی تو جانتی ہوں اس کے بچے پر اور اس پر کتنا اثر پڑے گا یہ بات سنکر فیضہ کہتے کیا اس نے میرے بارے میں سوچا تھا ایک دفعہ یہ بات سنکر کہتے کہ اگر وہ اپنے شور کے چھوڑ کر تمہارے شور کے ساتھ ہوتی تو اس طرح کبھی بھی نہ روتی جتنا آج وہ رو رہی ہے یہ بات سنکر کہتے کہ نہیں اما آپ کو غلط لگ رہا ہے کہ وہ صرف نوشیروان کی وجہ سے رو رہی ہے بلکہ وہ تو اس بات کے لیے رو رہی ہے کہ اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے اب وہ کیا کرے گی طبیفہ امیدہ کہتے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو اس وقت تمہاری بہن کو تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے اور تم اگر اس طرح سے کرو گی تو اسے اور بھی زیادہ تکلیف پہنچے گی یہ بات سنکر کہتی ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو بہت ہی اس کا احساس ہو رہا ہے کہ میری تکلیف کا آپ کو احساس ہے یہ بات سنکر کہتی ہے کہ ہاں بیٹا سرفراز بھی وہاں پر ٹپک پڑتا ہے سرفراز کو تو کشمالہ میسج کرتی ہے نو شیروان کے بارے میں اس کی حالت کافی خراب ہے یہاں پر بابا سائن اور امہ سائن کے ساتھ ساتھ دعا کے گربالے بھی موجود ہیں تم چاہو تو آ کر سب کشمالہ سے بدزن کر سکتے اور یہ بہترین موقع ہے اس سے علاوہ تمہیں کوئی اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اب سرفراز وہاں پر آ جاتے ہیں سرفراز دعا کو دے براہ دراما کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دعا تم روک کیوں رہی ہو تمہاری یہ حالت آخر کس نے کی ہے اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں سن کر کشمالہ کہتے ہیں کہ بابا سائن دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے آپ کو لگتا تھا کہ میں جھوٹ بور رہی ہوں اور امہ سائن کو تو مجھ پر شک ہو رہا تھا دیکھ کر امہ سائن اب کہتے ہیں کہ تم ہوتے کونوں میری بہو کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے والے یہ سن کر تبھی سرفراز کہتے ہیں